اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سونا رہا ناکلین گندگی بدترین گڑی شاہو گرین ٹاؤن گل برگ سے شادمان کچرا بن گیا شہر کی پہچان کودے کے پہاڑ تافن بدبو کے بھب کے گندگی کے پہاڑ دیکھ کر صفائی کمپنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جہاں کلین لاہور مشن امپوسیبل بن چکا ہے جگہ جگہ تافن اٹھنے لگا کچرا کندی بن چکا ہے باغوں کا شہر لاہور لاہور سونا رہا ناہی کلین رہا گندگی بدترین ہو چکی ہے گڑی شاہو گرین ٹاؤن گل برگ سے شادمان کچرا ہی کچرا ہے شہر کی پہچان کودے کے پہاڑ بن چکے ہیں جبکہ تافن اور بدبو کے بھب کے گندگی کے پہاڑ دیکھ کر صفائی کمپنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کلین لاہور مشن امپوسیبل بن چکا ہے لاہور اب سونا رہا ہے ناہی کلین رہا ہے ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے گڑی شاہو اور گرین ٹاؤن گل برگ سے شادمان کچرا بن گیا شہر کی پہچان کودے کے پہاڑ بن چکے ہیں جہاں دیکھیں ہر طرف کودہ کرکٹ نظر آتا ہے شہری بھی اس کودے سے پریشان ہے اور اس کودے سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خرشہ ہے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عظمت بتائیے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے عظمت آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں عظمت سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے مختلف ایریاز کے یہ مناظر ہیں ہر طرف کورا کرکٹ ہی نظر آ رہا ہے لوگوں کو چلنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے جبکہ مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خرشہ ہے لوگوں کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ کورا کرکٹ کو صاف کیا جائے لیکن انتظامیاں ہے کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے کورا کرکٹ کو صاف نہیں کیا جا رہا ہر طرف کورا کرکٹ ہی نظر آ رہا ہے جبکہ اس سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خرشہ ہے لاہور جو کہ سوہنا لاہور کہلایا جاتا تھا اور اب نہ سوہنا ہے نہ کلین ہے ہر طرف گندگی ہے گرین ٹاؤن ہو گڑی شاہو ہو گلبرگ ہو شادمان ہو ہر طرف کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے ہاں ہر طرف کورا کٹکٹ کے دھیر نظر آ رہی ہیں رابطہ بحال ہوا ہے عظمت عبان سے عظمت بتائے گا کس جگہ پر موجود ہے اور شہر میں کیا صورتحال ہے صفائی کی جی بلکل پورا شہر کورا کٹکٹ کے دھیر میں بدلہ ہوا ہے اگر وفاقی کلونی کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی جو حالات ہیں وہ بڑے ابتر ہیں وفاقی کلونی کی مین روڈ پر جگہ جگہ کڑا موجود ہونے سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے کڑے سے نہ صرف ودبو بلکہ وبائی مماریاں پھیلنے کا بھی خچہ ہے اور حیران کن طور پر زلہ انتظامیہ اور الویو ایم سی ان کے خلاف صفائی کرنے کے علاوہ جو الویو ایم سی ہے وہ صفائی کرنے میں بلکل ناکام رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہے جی بتائیے گا یہ کڑے سے آپ کو کیا مسائل پر اشار ہے اس کڑے سے بہت پریشان ہیں یہ روڑ کے اوپر کڑا پڑا ہوتا ہے گزنے والے کو پریشانی ہوتی ہے جب یہ بارش آتی ہے تو کڑا روڑ کے اوپر آ جاتا اور گلیوں کے اندر گز جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت پریشان بیمار ہیں ٹھیک ہے تو انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اس کڑے کو اٹھا لیں یہاں پر ایک اور شہری موجود ہے ہم ان سے بھی جانے کی کوشش گئے جی چاچا جی بتائیے گا آپ کو کیا مسائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تو بیٹا مسائل نہیں ہیں مسائلوں کی ماں باپ ہیں اتنے بڑے مسائل ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ کورا جو ہے اتنا گند ڈالا ہوا یہ صرف کھالی جہوٹان میں نہیں ہے یہ پورے لاہور میں ہیں اتنا گند ان لوگوں سے اتنے تنگ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ ان کو غرق کرے یہ تو محشت کا بیڑا غرق کر دیا ملوک کو پورا پٹری سے اتار کے انہوں نے ایسے پھیک دیا جس طرح وہ ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہو گیا کام انہیں کرنا نہیں آتا بس بھونگیاں مارتے ہیں تو آج رات کو بات اور کی دن کو بات اور کی ایک پیسے کا کام نہیں یہ کرتے اتنے نلائے کے میں تو پروردیگار سے دوا کرتا ہوں یارب العالمین ان مانگتوں کو ان فقیروں کو ان بغیرتوں کو تفا کر دے ہماری جان چھوڑا دے ان سے کوئی اچھا حکمران آئے گا تو ہماری بھی سکھ کا سانس لے گا کاروبار ہے نہیں ہے موششت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا بچوں کے سکول بند کر دیا یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہ سچی ہے کہ اس نے کرونا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے صرف کرونا کا بہانہ بنا کے حکومت کر رہا ہے آج کرونا کی بات کو چھوڑ کے یہ لاکڈان کھول دے یہ خود ہی بغا دیں گے لوگ ہم ہی بغا دیں گے اسے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کافی زیادہ جو زیلہ انتظامیہ ہم آپ پر کافی زیادہ گسے کا اظہار کرے ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے کے جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ بتائیے گا یہ کوڑے کے معاملے پر آپ نے زیلہ انتظامیہ یا الڈیوی ایم سی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی یہاں پر زیلہ انتظامیہ سے بھی بات کی ہے الڈیوی ایم سی بھی بات کی ہے ہم نے سیڈیزن پورجنل پر بھی کمپلین کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا بس یہ بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ الڈیوی ایم سی اور زیلہ انتظامیہ کو متدفع کال کی گئی ہے لیکن جو کڑا ہے وہ اب تک اٹھائے نہیں جا سکا جی ٹھیک ہے عظمت آوان آپ ہمارے ساتھ ہی معصود رہی گارک کریں گے حبیب اللہ روڈ کا جہاں پر زشان سفدر اس وقت معصود ہے زشان بتائے گا آپ کے پیچھے میں دیکھ سکتے ہوں یہاں پر بھی کچھرے کے ڈھیڑ لگے پڑے ہیں انتظامیہ کہاں غائب ہے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بالکل حبیب اللہ روڈ کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ کسی اور روڈ سے مختلف نہیں ہے اور اس وقت یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ اس کی رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈز پہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صفائی نصفیل ایمان ہے اور اس صفائی کی دچیاں بکھیری جاری ہیں اور اس وقت میرا کیمرہ مین احسن آپ کو دکھائے گا یہ صورتحال ہے جو کہ یہاں پہ کودے کے پہاڑ بن چکے ہیں اس وقت کچھرا جو ہے اتنی مقدار میں پڑا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی شاکش جو ہے گزرنے سے وہ اس کو مشکلات ہوتی ہے اور خاص طور پہ روڈ کی صورتحال آپ دیکھیں تو تقریباً آدھے سے زیادہ روڈ پہ اس وقت کودہ بکھرا ہوا ہے یہ صورتحال یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے جو کہ الڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا جو ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ کس قدر وہ یہاں پہ لاہور شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر رہے ہیں کس طرح وہ یہاں پہ صفائی کو اگنور کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جس کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ تعلیمی ادارے ہیں اور یہ تعلیمی ادارے جو کہ اس بات کا درس دیتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور دوسرے طرف دیکھا جائے تو جیسے ہی بچے یہاں سے باہر نکلتے ہیں کہ ان کو کودے کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں یہ ایڈبلیو ایم سی لاہور شہر کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو صاف کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ یہاں پہ صرف اور صرف یہاں کی عوام بھکت رہی ہے اور اس وقت صورتحال اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ تقریبا جو بھی بندہ گزرتا ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے بدبو ہے تافن ہے لوگ بھی یہاں پہ بیمار ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو اردگرد کی سوسائٹیز ہیں جو اردگرد کے گھر ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں اس کچرے کی صورتحال سے اور صرف اور صرف اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کون ایسا فریش دے گا یا کوئی ایسا اچھا ایسا اچھا ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ان لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ کام کرے گا اس کوڑے کو اٹھائے گا اور یہاں سے ایک جو گندگی کے امبار لگے ہو ہیں وہ گندگی کے امبار ختم ہوں گے تو تحال یہاں پہ لاہور میں جس طرح مختلف علاقوں میں صورتحال دیکھی جاری ہے یہاں پہ حبیب اللہ روڈ پہ بھی یہی صورتحال ہے اور کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں حبیب اللہ روڈ پہ بھی یہی صورتحال ہے کچھرے کے ڈھیر ہیں شہریوں کے زانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ کھایا جائے جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے بہت شکریہ زشان آپ ہمیں حبیب اللہ روڈ سے اپڈیٹ کر رہے تھے جبکہ عظمت آپ کا بھی بہت شکریہ اب افاقی کالونی میں آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آگے پڑھیں گے آپ کو خبرنے کے شہر کی آہم شہرہ ایک اچھرا کنٹی میں تبدیل ہو چکی ہیں صاف ستھرے لاہور کے لیے سٹی فور ہٹو کی کاوشے رنگ لے آئیں ہیں ال ٹی و ایم سی کا پرائیوٹ مشینری کی مدد سے ہنگامی صفحہی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے لیے ٹینڈر نوٹس جاری کر دیا گیا مشینری کی فراہمی کے لیے بیڈز آج دو بجے تک جمع کروائی جائیں گی پرائیوٹ کانٹریکٹرز کی ٹیکنیکل بیڈ اٹھائی بجے کھولی جائے گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا سٹی فور ڈی ٹو کی کاوشیں رنگ لے آئیں ہیں اور اب پرائیوٹ کمپنیوں سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی بلکل شہر لاہور میں صفائی کا مسئلہ انتظامیہ کے لیے مشن ایمپوسیبل بن چکا ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بقیادہ طور پر جو کرائے کی مشینری ہے اس کو لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ شہر لاہور میں گزشتہ کئی روز سے کورا جو ہے اس کی برمار دکھائی دیتی ہے مختلف لاکے کچھرا کنڈی میں تبدیل دکھائی دیتے ہیں جس کے لیے موجودہ مشینری جو موجود ہے وہ ناکافی دکھائی دیتی ہے اسی حوالے سے شہر کے نو زون کے لیے مزید ایسکیویٹرز اور ڈمپرز جو ہیں وہ کنٹریکٹ پر لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چالیس روز کے لیے یہ تمام تر مشینری جو ہے وہ رینٹ پر لی جائے گی جس کے لیے الڈیو ایم سی کی جانب سے بیڈز جو ہیں وہ بھی اوپن کر دی گئی ہیں اور آج دو بجے جو ہے وہ ڈائی بجے بقیادہ طور پر اس کی جو ٹیکنیکل بیڈ ہے وہ بھی کھولی جائے گی جبکہ اس حوالے سے اگر مشینری کی بات کی جائے تو اس میں اب تک تئیس ایکسکیویٹرز اور انتر دمپر جو ہیں وہ شہر بھر کے لاہور بھر کے جو صفائی آپریشن ہے اس کے لیے رینٹ پر لیے جائیں گے کیونکہ موجودہ مشینری ناکافی دکھائی جاتی ہے جس میں راوی زون میں دو ایکسکیویٹر اور آٹھ دمپر جو ہیں یہ چالیس روز کے لیے لیے جائیں گے جس پر جس کا قرائے ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اسی طرح اقبال زون کے لیے چار ایکسکیویٹر اور چودہ دمپر جو ہیں وہ تین کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے چالیس روز کے لیے قرائے پر لیے جائیں گے نشتر زون کے تین ایکسکیویٹر گیارہ دمپر دو کروڑ نوے لاکھ سمنہ بات کے لیے تین ایکسکیویٹر اور نو ڈمپر جو ہیں وہ دو کروڑ میں لیے جائیں گے اسی طرح داتا زون کے لیے دو ایکسکیویٹر اور چھے ڈمپر چالیس روز کے لیے ایک کروڑ چفن لاکھ روپے میں رینٹ پر لیے جائیں گے شالی مار زون کے لیے دو ایکسکیویٹر مشین بری بھی خرید جاریے سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تو اسمان بہت شکریہ آنکھے پڑھیں گے آپ کو خبر دیں کہ تعلیمی دارے گیارہ جنوری سے کھلیں گے یا نہیں فیصلہ بینل صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کچھ دیر بعد ہوگا کانفرنس میں پیش آہم تجافیز انسی او سی کو بھیجوائے جائیں گی سکول بورڈ امتحانات مئے کے آخری ہفتے میں لینے پر مشابرت کی گئی دہار اور گرمیوں کی چھٹیوں میں کمی پر بات چیت کی گئی نیا تعلیمی سال اگست میں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا کرونا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تعلیمی ادارے گیارہ جنوری سے کھلیں گے یا نہیں فیصلہ بینل صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کچھ دیر بعد ہوگا کرونا بائرس کے وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کانفرنس میں کیا جائے گا اور اس کانفرنس کا انعقاد کچھ دیر بعد کیا جائے گا خواجہ ساد رفیق اور خواجہ احمد حسان میں تل کلامی ہوئی خواجہ ساد رفیق نے شہباز شریف کو جلسے کے حوالے سے بریفنگ دی ساد رفیق نے شہباز شریف کو خواجہ احمد حسان کی کارکرد کی بارے بھی آگاہ کیا خواجہ احمد حسان کمرہ ادارت میں سیخ پا ہو گئے کمرہ ادارت میں خواجہ ساد رفیق اور خواجہ احمد حسان میں تل کلامی ہو گئی خواجہ ساد رفیق نے شہباز شریف کو جلسے کی حوالے سے بریفنگ دی ساد رفیق نے شہباز شریف کو خواجہ احمد حسان کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا خواجہ احمد حسان کمرہ عدالت میں سیخواہ ہو گئے جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولس والے بھی وہاں پر موجود تھے جبکہ نون لیگی رہنما بھی دوسرے موجود تھے جنہوں نے بیچ بچاؤ کروایا یہ تل خلامی ہوئی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ احمد حسان میں شہباز شریف جو کہ آج پیشی کے لیے وہاں پر گئے تھے وہاں پر نون لیگی رہنما اور کارکن بھی موجود تھے سیکیورٹی کے بھی سخت اقدامات کیے گئے تھے اسی دوران خواجہ ساد رفیق نے شہباز شریف کو جلسے کے حوالے سے بریفنگ دی ساتھی ساد رفیق نے شہباز شریف کو خواجہ احمد حسان کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا جس پر احمد حسان کمرہ عدالت میں سیخ پا ہو گئے جب الکل کمرہ عدالت میں خواجہ ساد رفیق اور خواجہ احمد حسان میں تل کلامی ہوئی خواجہ ساد رفیق نے شہباز شریف کو جلسے کے حوالے سے بریفنگ دی ساد رفیق نے شہباز شریف کو خواجہ احمد حسان کی کارکردگی بارے بھی آگاہ کیا جس پر خواجہ احمد حسان سیخ پا ہو گئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حمزہ شہباز کی عدالت پیشی شہباز شریف کا سابق وزیراعظم نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نواز شریف کی خیریت دریافت کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت پیشی کے موقع پر شہباز شریف کا سابق وزیراعظم اور اپنے بھائی نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نواز شریف کی خیریت دریافت کی آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی آج عدارت میں پیشی تھی مانی لانڈرنگ کیس کی حوالے سے اسی موقع پر نواز شریف سے ان کا ٹیلی فانک رابطہ ہوا سابق سی سی پیو کا افسران کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کرنے کا معاملہ بلیک لسٹ کیٹیگری کے اقدام کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا عمر شیخ نے پچاس افسران کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کیا تھا کسی افسر کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں ڈالنے کا قانون ہی موجود نہیں کیٹیگری میں اچھے ریکارڈ والے پولس افسران کو شامل کیا گیا عمر شیخ نے افسران کو سابقہ حکومت سے رابطوں کا الزام لگا کر ہٹایا عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں عرفان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے الزام یہ تھا کہ سابق حکومت سے رابطوں میں تھے یہ افسران جی بالکل آپ کو بتائیں کہ سابق سی سی پی او عمر شیخ کی جانت سے جن افسران کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا اب اس فیصلے کو بھی کال ادم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ایسے چوز اور پچیس کے قریب ہی انچارج انویسٹیکیشن تھے جن کو عدو سے اٹھا کر بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا تھا کہ یہ افسران جو ہیں یہ نہ تو کسی آپریشن مینگ کی جیوٹی میں فرائے سے انجام دے سکیں گے اور نہ ہی انویسٹیکیشن مینگ کے اندر جیوٹی سے انجام دے سکیں گے تو اس حوالے سے ان کو جنرل جیوٹی جو تھی وہ دی جا رہی تھی لیکن سی سی پی او عمر شیخ کے تبادلے کے بعد اب اس فیصلے کو کال ادم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان تمام جو افسران ہیں جن کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا اس میں آپ کو بتائیں کہ قانونی طور پر بلیک لسٹ کیٹیگری جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہی نہیں ہے کہ پولیس آرڈر جو دوزار دو ہے اس کے مطابق کسی بھی اگر افسر کے خلاف کرپشن کے یا کوئی اور جو دیگر الزمات ہوں گے تو اس پر اس کی انکوئری کی جا سکتی ہے اور اس میں اگر گلٹی قرار دیا جائے تو اس کو محکمانہ سزائیں دی جا سکتی ہیں لیکن بلیک لسٹ کرنے کی کوئی کیٹیگری موجود ہی نہیں تھی اور عمر شیق کی جانت سے ان تمام افراد کے خلاف جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کیا گیا تھا کہ یہ تمام افراد بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کیا جائے لیکن کیوں کہ قانون ایسا موجود نہیں تھا اس کے باوجود بلیک لسٹ کیا گیا تھا عرفان بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نئی ڈسٹک جیل لاہور کامپلیکس حکومتی نا اہلی کی نظر ہو گئی چار سال قبل دو ہزار قیدیوں کے گنجائش والی جیل بنانے کی منظوری دی گئی داون اکڑ زمین میں جیل کے ساتھ دفاتے اور رہائش گاہیں بنائی جانا تھی اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیں گے علی ساہی سیجی علی ساہی بتائیے گا جیل میں قیدیوں کی جو گنجائش ہے اس سے کئی کنا زیادہ وہاں پر قیدی رکھے گئے ہیں جس کو کم کرنے کے لیے نئی جیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور چار سال قبل صاحب کا حکومت کی جانب سے سوے حاصل میں باون اکر زمین پر نئی جیل بنانے کا حکم دیا گیا تھا جس کی بقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی گئی تھی جس میں دو ہزار قیدیوں کے لیے جیل بنائی جانے تھی جس میں خواتین اور کم عمر بچے بھی رکھے جانے تھے اس کے ساتھ ساتھ دفاتر اور کمپلیکس بھی تیار کے جانے تھے لیکن محکمہ وقاف کی جانب سے اہن وقت پر جگہ الارڈ کرنے سے انکار کر دیا گیا جس کی وجہ سے محکمہ جیل خانہ جیاد کی جانب سے جو نئی جسٹک جیل تھی اس کا منصوبہ جو ہے ابھی تک کاغزوں کی حد تک محدود رہے ہو کر رہ گیا ہے دو سال جو ہے وہ جو فنڈ پرام کیے گئے تھے کہ جیل کی تعمیر کا آغاز کیا جائے سکے وہ سرنڈل کرنا پڑے اور ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ محکمہ جیل اور محکمہ وقاف کے درمیان لٹک کر رہ گیا ہے اس پر حکومت کو خصوصی توجہ دینا ہوگی اگر خصوصی توجہ نہ دی گئی تو نئی جیل جو ہے اس کا منصوبہ خواب بن کر رہ جائے گا اور اب جو کرونا کے حالات ہیں اس میں بھی کیمپ جیل کی چونکہ پاپولیشن گنجائش سے کئی گنا زیادہ ہے تو کرونا وائرس ہمیشہ جو ہے وہ کیمپ جیل کو ہٹ کرتا ہے پہلے اچھی کہے علی ساہی آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے بہت شکریہ الیکشن کمیشن تین فروری سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے سنجیدہ ہے حکومت کا رد عمل غیر سنجیدہ ہے پنچاب حکومت نے وارننگ کے باوجود ویلچ پنچاک کانسل کے نام نہیں دیئے کذافی برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کذافی برٹ بتائیے گا حکومت غیر سنجیدہ کیوں اس معاملے میں دکھائی دے رہی ہے دیکھا جی بلدیاتی انتخابات کروانے میں ابھی تک حکومت کی جانب سے بہت زیادہ غیر سنجیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تین فروری دو ہزار اکیس سے پہلے الیکشن کروانے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھد کے روز اپنا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس کے اندر حکومت پنجاب کو اپنا نمائندہ بھیجنے کی ہدایات کی ہیں تاکہ اس انجلاس کے اندر تین فروری دو ہزار اکیس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے پہلے محلے کے لیے تار تاریخوں کا تائین کیا جا سکے الیکشن کمیشن اپنی تمام تیاریاں کیے بیٹا ہے لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے غیر سنجیدہ رویہ جو ہے اس سلسلے میں رکاوٹ بن رہا ہے تنبیہ کی جا چکی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے محلے کے لیے ویلیج اور پنجائد کانسلوں کے نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پنجاب حکومت نے دینے ہیں بارہا تنبیہ کی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ نام نہیں بھیجوائے گئے ہیں اب الیکشن کمیشن نے انہیں کہا ہے کہ تین فروری سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے کذافی برد بہت شکریہ پنجاب میں مازور بچوں کے ادارے کو بیس فیصد بجٹ کم ملنے کا انکشاف ہوا پنجاب حکومت نے سپیشل ایڈوکیشن کے بجٹ کو بیس فیصد کٹ لگا دیا پچھلے مالی سال کی نسبت نیکمہ سپیشل ایڈوکیشن کو بجٹ کم دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بجٹ میں مزید بیس فیصد کٹ لگا دیا گیا ہے کیوں کٹ لگا گیا ہے اپ ڈیٹس لیں گے علی راہ میسے جی علی خصوصی بچوں کے بحالی ادارے جو محکمہ سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے مختلف جو اٹیس ڈیپارٹمنٹ اس کے بجٹ کو کٹ لگایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے تو محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بیس فیصد کا بجٹ جو ہے وہ ان کو کٹ لگا کر ان کو کم دیا گیا اور اسی پر اب زرائے نے بتایا کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے حکام کی طرف سے امان مزید علیہ سے اور سبائی کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ سے رجوع کیا گیا کہ ان کو روہ مالی سال میں مزید بجٹ جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ان کی جو لائیویلیٹیز ہیں وہ ادا کر سکے جو واجبات ہیں وہ انہوں نے کلیر کرنے ہیں تو اس پر اب محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بجٹ جو ہے یہ نا صرف محکمہ سپیشل ایڈوکیشن بلکہ تمام سبائیداروں کو روہ مالی سال میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کم دیا گیا اور اگر محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے باس بجٹ کم ہے تو ان کو مزید بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا بطور سپلیمنٹی گرانٹ تاکہ وہ اپنے واجبات جو ہے وہ کلیر کر سکیں تو اس پر محکمہ سپیشل ایڈوکیشن نے کہا کہ انہوں نے بارہا حکومت پنجاب سے اپیل بھی کی ہے کہ سپیشل ایڈوکیشن کے جو مختلف ایڈارے ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ فوری طور پر کلیر کر دیا جائے فوری طور پر کلیر کیا جائیں بہت شکریہ آپ کا سرکاری کالوجز میں چھ برسوں سے حسوسی ایڈ پروفیسرز کی سات سو چھاسٹھ اسامیہ خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے حسوسی ایڈ پروفیسرز کی سات سو چھاسٹھ اسامیہ کے لیے بجٹ مختص ہونے کے باوجود تقرریاں التبا کا شکار ہیں اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اکمل بتائیے گا بجٹ بھی مختص کر دیا گیا تھا پھر تقرریاں کیوں التبا کا شکار ہیں بالکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکاری کالوجزوں میں جو اٹھارویں گریڈ میں اسسٹن پروفیسر تائنات ہیں ان اسسٹن پروفیسرز کی پرموشن ہی نہیں کی جا رہی اور یہی وجہ ہے لہور سمیت صوبے بھر میں اس وقت سرکاری کالوجزوں میں سات سو چھاسٹھ اسامیاں خالی ہیں جو اسوسیٹ پروفیسرز کے لیے مختص ہیں اور ان اسامیوں پر ہر سال جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے محکمہ ہار ایڈیوکیشن کو بجٹ بھی فرام کیا جاتا ہے اور یہ بجڈیڈ پوسٹ ہیں ہر سال بجٹ لیپس ہو جاتا ہے کیونکہ سات سو چھاسٹھ اسامیوں پر تقریاں ہی نہیں کی جا رہی اور اس حوالے سے چھے برس گزر گئے ہیں اور ان اسامیوں پر تقریاں نہ ہونے کی وجہ سے اسادزہ میں شدید جو ہے وہ غصہ پایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بازابطہ طور پر پنجاب پروفیسرز اور لیکچرز اسوسیشن کے عدداروں کی جانب سے حکومت سے وزیر ہار ایڈیوکیشن راجہ یاسی رمائیوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسادزہ کی ترقیوں کے لیے صوبائی پرموشن بورڈز کا انعقاد کیا جائے اور ان اسادزہ کو انیسویں گریڈ میں بطور اسوسیٹ پروفیسرز ترقییں دی جائیں کیونکہ 766 اسامیہ خالی ہیں اور کالیجوں میں سینئر اسادزہ کی کمی ہے اور ان اسادزہ سینئر اسادزہ کی کمی ہے لیکن تاغناثیاں نہیں کی جا رہی اکمل سومرو بہت شکریہ آپ کا میک میں ہائر ایڈوکیشن کی غفلہ جی سی یو کے افسران کی بھرتی کا طریقہ کارٹ تیہ نہ ہو سکا سالوں شٹل کاغ بن گھے یونیورسٹی ریجسٹرار کنٹرولر کی بھرتی کے لیے قوانین فائنل نہ ہو سکے یونیورسٹیز میں سالوں سے کام آرزی چارچ پر ہی چلایا جا رہا ہے جبکہ ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے بارہا اعتراضات اور اس پر معاملہ التیوہ کا شکار ہے جلد قوانین کو فائنل کر لیا جائے گا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ تائیناتی کے لیے یک ساں قوانین بنایا جا رہے ہیں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ملک پھر کے تعلیم ادارے کھولنے کے معاملے کے حوالے سے نجی سکولوں کی تنظیم کا گیارہ جنوری سے تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان اول پاکستان پراویٹ سکول مینجمنٹ اسوسییشن کا حلف نامہ بھی تیار ہے اسوسییشن میں شامل سکولوں نے حلف نامہ سائن کرنا شروع کر دیا حلف نامے میں حکومتی کاروائی کو ملحوظے خاطر نہ لانے کا تمام سکول متاثرہ سکول کا ساتھ دیں گے حلف نامے میں یہ لکھا گیا ہے حلف نامہ یہ تیار کیا گیا ہے ملک بھر کے تعلیم ادارے کھولنے کا یہ معاملہ ہے اور نجی سکولوں کی تنظیم نے گیارہ جنوری سے تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے حکومت کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے اجلاس کائنکات کیا جائے گا جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سکول کھولے جائیں گے یا نہیں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا لیکن نجی سکولوں نے یہ سکول کھولنے کا اعلان گیارہ جنوری سے کر دیا ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سکولوں میں ابتدائی تعلیم کے لیے لائبریری بکس کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا انیس کروڑ روپے کی لاغت سے ابتدائی تعلیم کے لیے لائبریری بکس دی جائیں گی تفصیلات جانگی جنید ریا سے جنید بتائے گا اس پلان کے حوالے سے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ارلی چائلڈ ایڈوکیشن کے لیے جو ہے وہ فری لائبریری بک جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اور انیس کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پنجاب بھر کے تمام پرائمری سکولوں میں ارلی چائلڈ ایڈوکیشن بک جو ہے وہ مفت فراہم کی جائے گی اور اس کا بقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور سکولوں میں ایسی ای بک جو ہے وہ فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ تقسیم جو ہے شروع کر دی گئی ہے پنجاب کے مختلف پرائمری سکولوں میں اور عبددائی طور پر جو ہے آٹھ کروڑ 71 لاکھ روپے کی کتابیں جو ہے یہ پبلش کروائی گئی ہیں اور یہ مختلف مراحل میں یہ کتابیں تقسیم کی جائیں گی سکولوں میں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو ہنسوں رنگوں قومی پرچم جانوروں اور دیگر قسم کی جو ہے وہ پہچان کروائی جائے گی رنگوں کی تاکہ بچے جو ہیں ان کو ٹویشن جو ہے وہ نہ پڑنی پڑے اور یہ لائبری بک جو ہے وہ تمام پرائمری سکولوں کے میں رکھی جائے گی بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اس سے پڑھ سکیں گے ہنسوں کی پہچان کر سکیں گے اور یہ کتاب جو ہے مفت فراہم کی جائے گی اور بچوں کو یہ کتاب گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ سکول کی لائبری میں یہ بکس رکھی جائیں گی ٹھیک ہے جنید بہت شکری آپ کا آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ یومٹی میں ہونے ہار اور ضرورت مند طلبہ میں لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس تقسیم کیے گئے ساتھر یومٹی ابراہیم حسن مرات نے لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس تقسیم کیے عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اس تقریب کا حوال بتائیے گا آن لائن سٹڈی کا معاملہ ہو یا پوری دنیا میں ہونے والی ریسرچز سے آگاہی کی بات کی جائے لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس یہ ایسی چیزوں میں شامل ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اسی جس کے مدن نظر یومٹی کی جانب سے جو یونیورسٹی کے ہونہار اور ضرورت مند طلبہ و طالبات ہیں ان میں لائپ ٹاپ اور ٹیبلٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں صدر یومٹی ابراہیم حسن مراد ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانیں گے ابراہیم صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں بڑی اچھی کاویج جو ہے وہ یومٹی کی جانب سے دیکھنے میں سامنے آئی ہے کیا یہ یونیورسٹی کی جانب سے پہلی بار ہوا ہے اور کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا جی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ یہ یونیورسٹی یومٹی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پہلی بار کسی بھی یونیورسٹی نے اپنے طلبہ کے اندر مفت لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس تقسیم کی ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کافی طلبہ ہیں جو کہ متفسر علاقوں سے جن کا تعلق ہے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پڑھائی میں اچھے ہیں اور خاص طور سے کوویڈ کے اندر ہر چیز جو ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ کی بنیاد پر چل رہی تھی آن لائن کلاسز ہو رہی تھی تو ہم نے ہمارے دل میں احساس آیا کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کو ایکوپ کریں کہ یہ سٹیٹ آف دا آرٹ جو لرننگ ہے وہ حاصل کر سکیں تینکیو ابراہیم حضر مرواد ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی جانب سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں یہ پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ ہے جس نے اپنے ہونہار اور ضربان طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپ جو ہیں وہ تقسیم کی ہے بہت شکریہ آپ کا اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلیں کہ یو ایم ٹی میں تقریب کا احتمام کیا گیا تھا ہونہار اور ضربان طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیبلٹس بھی دیئے گئے بینال صبحی تعلیمی وزرائی کانفرنس میں یکم فروری سے جامعات کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گیارہ جنوری سے نوی سے باروی جماعت تک سکول کھولے جائیں گے شفقت محمود کی زیر ستارت بینال صبحی وزرائی تعلیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول کھولنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے صبحی وزرائی تعلیم سمیں دیگر حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے بینال صبحی تعلیمی وزرائی کانفرنس میں یکم فروری سے جامعات کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا یکم فروری سے فیصلہ کیا گیا ہے گیارہ جنوری سے نوی سے باروی جماعت تک سکول کھولے جائیں گے شفقت محمود کی زیر ستارت بینال صبحی وزرائی تعلیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ صبحی وزرائی تعلیم سمیں دیگر حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے شفقت محمود اس اجلاس کی ستارت کر رہے تھے گیارہ جنوری سے نوی سے باروی جماعت تک سکول کھولے جائیں گے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے بینال صبحی تعلیمی وزرائی کانفرنس میں یکم فروری سے جامعات کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلی سے آٹھویں کلاس تک تعلیمی ادارے بیس جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر تھی جس کی وجہ سے جامعات کو بند کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے جامعات کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلی سے آٹھوی کلاس سک تعلیمی ادارے بیس جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا